موسیقی اسلام علیکم پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ آج کے جرم انجام میں ہم آپ کو ایک ایسی کہانی دکھائیں گے کہ کیوں محبت کی شادی کرنے والی لڑکیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور بعض دفعہ ایسی لڑکیوں کو تشدد کے ساتھ ساتھ موت کے گھاٹ بھی اتا دیا جاتا ہے پچھلے دنوں باغوانپورا کے علاقے میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آتا ہے کہ چار ماہ پہلے شادی ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی کی اور اس پر اتنا بہیمانہ تشدد کیا جاتا ہے کہ اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے یہ معاملہ ہے کیا یہ سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں آج کے اس پروگرام مقتولہ ہما کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور دینی تعلیم حاصل کرتی تھی اس کو اپنے مامو کا بیٹا پسند تھا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے مامو کے بیٹے کے لیے کئی مرتبہ ہما کا رشتہ آتا ہے لیکن ہما کے گھر والے انکار کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکا نہ تو کوئی کام کاش کرتا تھا نہ کوئی ہنرمن تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی نوکری تھی اس انکار کے بعد اس نے کیا کیا فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مرضی سے کوٹ میریج کر لے گی جس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے کوٹ میریج کے بعد اپنے شوہر اسد کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے پھر کوٹ میں ایک ایسی رٹ بھی دائر کی جاتی ہے جس میں وہ اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ اس کے والدین اس کو قتل کر دیں گے اس کے والدین اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے لیکن وہ اپنی مرضی سے اپنے مابو ذات اسد کے ساتھ شادی کر چکی ہے اور وہاں پہ وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتی ہے اس واقعے کے بعد چار ماہ گزر جاتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا نہ کوئی ٹیلی فونک رابطہ رہتا ہے نہ ہی اس کی خیریت کے بارے میں وہ جانتے ہیں چار ماہ کے بعد اچانک فون کال آتی ہے کہ ہما کا کرنٹ لگنے سے انتقال ہو گیا ہے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں اور یہ سوچ کر کہ شاید یہی رب کو منظور تھا کہ ان کی بیٹی کرنٹ لگنے سے جہاں باق ہو گئی ہے جب وہ اس کے گھر جاتے ہیں بیٹی کے سسرال والوں کے پاس جاتے ہیں تو محلے دار ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی پر پچھلے تین سے چار ماہ میں بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے محلے دار جو ہیں وہ اپنا نام سیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں پولیس کو بھی وہی اطلاع دیتے ہیں پولیس بھی ون فائٹ پر جب وہاں پہ پہنچتی ہے تو محلے دار اطلاع دیتے ہیں کہ بچی کو کرنٹ نہیں لگا بلکہ اس کو بیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا اور اس کے گلے میں پھندے کے نشانات بھی تھے پھر پولیس آتی ہے پوست مارٹم کے لیے پوست مارٹم کروایا جاتا ہے پھر ڈیٹ بڈی جو ہے ہما کے والدین کے حوالے کر دی جاتی ہے وہ اپنے گھر میں آکے اس کی تدفین کرتے ہیں اور ملزم جس میں اس کی ہما کی ساز ہما کا سسر جو مامو اور ممانی بھی ہیں پھر اس کا شہر اور اس کی بہن ان کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے نامزد مقدمہ ہوتا ہے پولیس تمام لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے ابھی گرفتاری کو التوا میں رکھا جاتا ہے لیکن چار ماہ کے بعد ہی اس طرح کا تشدد کرنا اور اس پر تشدد کرنا جو اپنی خوشی سے شادی کر کے اسد کے ساتھ آتی ہے یہ کیس اور یہ معاملہ کیا ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں اور اس کے حوالے سے گھر والے کیا کہتے ہیں اور اس کے مطابق پولیس کا کیا موقف سامنے آئے ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے دوسری بات اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے کیا واقعی وہ پھندہ لگا کر اس نے زندگی کا خادمہ کیا یا شہر اور ساس سوسر کے تشدد سے اس کی موت واقع ہوئی یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس پروگرام میں موسیقی 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 مقتولا کا باپ اور اس مقدمے کا مدعی اور والدہ ہے جو جن پہ غم کا پہاڑ ٹوٹا اور کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا تھائی افسوسناک واقعہ ایف آئی آر بھی درج ہو گئی پولیس جو ہے وہ اب تک کیا کر سکی ہے یہ مقتولا کے والدین سے جانتے ہیں پشتاک صاحب بڑا افسوسناک واقعہ آیا کی کی ہویا سی کس طرح اے تو بچی لائے گئے کہ انہیں کرو کو اپنا ساہونا لائے گئے بچی میں رازینی سے گھنکانا مگریجیاں لاو میریج سی محبتی شادی سی محبتی انہیں کرو لائے گئے انہیں لے جا گئے چار مینے تو بعد انہیں سن اطلاع دیتی ہے بچی دیتھ ہو گئے یہ کرنٹ لکھے بچی دیتھ ہو گئے یہ کرنٹ لکھے موسیقی یہ کریڑ لکھے آیا کیوں لہے پیچے سردے ہیں موسیقی 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 پس یہ پہنچے پولیس ہوئی ہے اسی ساری انہیں نے پھڑکے لائے گئے انہیں نے یہ بچی دے دیکھے آرہ کرلے انہاں نے مار کے بہت سبردستانہ مارے ہیں بہت زیدنا مارے ہیں بچی نو انہاں نے بچاری بچی کس طرح ہم تڑک تڑک کے مری ہے اور قرآن پاک ہی برزے گی وہ دے صدقے سان بچی واپس زیدندے لہذا انہاں نے بہت ظلم کیتا ہے سب بہت ظلم بچی دے نال کیتا ہے سانو جتنے شادی ہوئی ہے وہ کی لگ دینے تو اڈے وہ میرا سالہ ہے بچی دا مامو لگ دا ہے سگا مامو ہے سگا مامو ہے انہاں نے شادی کس طرح ہوئی شادی کس طرح ہوا انہاں نے کی تی ہے انہاں نے آئے نے کہا رہا ہوں دے رہنے بچی دے دوریاں پہنگ دے رہنے بچی نو انہاں نے توی تاکے وی کرو آگے انہاں بچی دے نال میں بچی رم پچھے ہوئی بچی دو را دی ہے میں افہہ ترہ کر دیا گا باکی میں دا مان دی ہے منڈا میڈا پھر دا ہی لٹو اور سی منڈا اچھا والد صاحب جڑا ریڈی لونڈا ہی پھال دی لونڈا سی انہی ماں بہت تیزے گئے بہت چلاکشے آرے گئے انہاں بچی دے دوریاں پہنیاں بچی دے جاگے مڈ کے پتا من شام نے پتا لگایا جاگے چھے ساتھ آٹھوئے جاگے پتا لگا یہ بچی کرونا شریکی جیسے اچھا پھر کوئی ایف آئی آر کروائی ایف آئی آر گئے ہاں سی اگلے دن ٹھانے گئے ہاں انہاں دے مغر گئے ہاں سانو انہاں نہیں دس سے آگا ہاں وہ کہتے ساڑے کل آئی نہیں بچی آئی نہیں بچی آئی نہیں ساڑے کل بچی دوسری دن پتا لگایا جاگے یہ انہیں نکاح کر دیتا ہے اچھا اپنا دالت دے بہت جاگے کورٹ میریج کر دی ہاں جی اسی بے صبر سوبر کر کے بیٹھ گئے ہاں اسی کہ ان کی کریے بچی دی بھی کلتی ساڑے بچی دی کلتی تھوڑی نہیں کسی تے چلو اسی کہا چلو اپنے پینا پرانے چلو اپی مللے انگے ہاں کورسہ گزرے آتے انہیں باجی اعتلاع دے دی کہ بچی تاڑی فوت ہوگئی آنگے ناں انہوں کرنڈلا کیا ہوئے اسی ہوا اسی تو اپنی تیاری کر کے گئے ہاں کہ بچے بچے نال لے گئے ہاں چلو بچی فوت ہوگئی تے چلو جاگے دفنالاں پہ گئے دو تے دفنالاں جس طرح یہ گا رہے دی جدو کہا پولس آئی سی ساری اچھا یہ تے گلد اس ہو کہ جدو شادی ہوگئی سی تو اسی ملدے سو؟ سانو ملنی نہیں دیندے سانو اچھا ملنی نہیں دیندے تانو کوئی اطلاع نہیں سی کہ شادی تو بات بچی نو کوئی اطلاع نہیں سی کوئی دشدد کو مار دے ہو کوئی شوی مار دے تو بہت زیادہ سانو بات چھو پتا لگا سانو فات کہا کہا اس طرح پتا لگا سانو؟ ملے در آنے دس ہے اب یہ بہت مار دے رہنے بہت ظلم کاری کون مار دا سی انہوں نے سارے رال کو چارے پنجے چارے جانے رال کے مار دے رہنے ٹھیک ہے والتہ بھی ہو دی سی ہو دی بشیرہ بھی سی پیو بھی بیچے سی بچہ جیدہ نے شادی کی تھی ٹھیک ہے اچھا ہے دس ہو کہ توسری جنہوں گئے جنازے بعد سے جنہوں نے کس طرح شب آیا کس طرح بتا چلیا کہ انہوں نے مار رہا گیا پولیس آئی سی نا تو انہوں نے پولیس پہلے ہی آئی ہو اسی پولیس آگی ساڑے جانس کے انہوں نے بلوائی اسی و ملے در آنے وان فائف تی کال کی تھی ہے اچھا انہوں نے کہ بچی تھا کرنڈلہ کے نی فوہتو ہی تو ملے در آنے دیکھیا تھے گلے تو نشان تو انہوں نے فہر وان فائف تی کال کی تھی لہے پولیس لمحام لایکہ پہ ٹھیک ہے تو پھر اسی گئے ہیں تو پولس بچین لے کے چلی گی اسی پولس سالہ انہ سانو صبح چار بے یہ دکھر ہوتے بٹھا چھڑیا وہ صبح جا کے ساڑھا فیر کٹائی گئی ہو پھر انہ نے کہے تو اسی ہون جاؤ اسی اگلے دن پھر گئے ہیں انہ نے کہے پوست مارٹم ہویا پوست مارٹم ہویا گئے انہ سانو کل رپورٹ ملی وہ بھی اسی کروایا ہوئے ان پولس کی کہنی کنے لوگ پڑے گئے نے تین لوگ پڑے گئے نے وہاں والدہ پڑے گئے انہیں والدہ پڑے گئے وہ بچینال پڑے گئے لڑکا جنہیں قتل شوکر وہ نہیں ہے جہے تک پڑے گئے اچھا چھے جو سی دست ہو کہ تو اڈا سگا پائی تو اڈی بیٹی تا قاتل بن گیا اللہ سے درخواست ہو مار ہاں بھئی میرا سکھا بھائی ہے جس نے اتنی پیت دردی سے منی بیٹی کو مارا پتہ نہیں اس کا کیا جرم تھا جو اس نے اتنی بیت دردی سے اس کو مار دیا بہت ظلم کیا اس پر اچھا اگر وہ شادی کرنا چاہتے تھے تو آپ نے رشتہ کیوں نہیں کیا کیوں اس تک نوبت پہنچی کہ اس کو نہیں بولا ان کا بیٹا جو وہ کام نہیں کرتا تھا کام نہیں کرتا تھا آپ اپنی بیٹی کو سمجھاتے رہے بہت زیادہ ہم نے سمجھایا اس کو وہ نہیں سمجھی وہ ایسی ہوگی تھی اس کا دماغ انہوں نے سن کر دیا تھے سمجھ نہیں آتی کیسے سن کر دیا یہ ایسے دا گا ڈال ڈال کے اس کے تو وہ ہمیں چھوڑ کے تو ان کی طرف چلی گئی ہے تو انہوں نے یہ سلا دیا مہری بیٹی کو اتنا مارا رات دین کام کرواتے تھے کھانے کو دیتے کچھ ہی بھی نہیں اس کو جس کمرے میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے وہ اتنی بدبو والا کمرا تھا اتنا گنڈا کمرا تھا تو وہ کہتے اس نے نا کرنٹ لے لیا کپڑے دودھی کو کرنٹ پڑ گیا تو کرنٹ نہیں پڑا سب ہی نے دیکھا کہ کرنٹ نہیں پڑا پھر انہوں نے بیان بدل لیا تو انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ وہ جو اس کی نا دی تھی میرے بھائی کی بیٹی اس نے کہا میں بھائی سے نکلے ہوں بھائی اوپر تھی تو میں نے بھائی سے پوچھا کیا وہ دو تین مرتبہ اس کو وازے دی نہیں دی اس نے وازے تو میں نے جا کے اوپر دیکھا تو اس کو کرنٹ لگا تھا تو وہ نیچے گری پڑی ہوئی تھی اچھا تو وہ نیچے گری نہیں تھی ادھر ہم جب گئے ہیں تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے نہ مشین کے کپڑے دھو رہی ہے نہ تار چھلی ہوئی کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں انہوں نے یہی اطلاع دی ہے کہ اس کو کرنٹ لگے اس کی ددت ہو گئی ہے تو آپ جلدی سے آجویں اس کا جسم پھول رہا ہے ان بہاری ہو رہی ہے تو ہم اس کو دفنانے لگے ہیں ہم دفنانے لگے ہیں تو ہم نے بولے ہوم جب انہوں نے ہمیں گرت کی تو ہمیں نہیں یقین ہوا پھر میرے بیٹے کو انہوں نے گرت کی ٹھیک ہے تو پھرنے نے ہمیں گرت کی تو ہم فوراں 离ہاں گیا ہیں vol پھر گیا جا کے دیکھا انہوں نے بیٹے کو پھانسی دی ہوئی تھی جب انہوں نے پھانسی اوپر دی ہے اوپر نہ پنکھюда uphold باتی ہے کوئی چیزیں اتنی بدبوت ہی اوپر بہت زیادہ تو انہوں نے یہ بال پکڑ کے اس کو نیچے زمین کے ساتھ مار دے رہے تھوڑے مارے ہیں دو دن پہلے اس کے پیڑ میں تھوڑے مار مار کر اس کے بچے کو زہر کر دیا تین ماہ کا تھا تو پھر اس نے وہ سامنے والی لڑکی دیکھ رہے سی اوپر سے تو اس نے ہم جب گئے ہیں تو ماہ لوالو نے شور ڈال دیا کہ مارا نہیں کی اس کی کرنے لگے اس کو نا وہ کہتے ہیں مارا گیا ہے تو ہم نے پوچھا ہے تو کل انہوں نے یہ پیان دیا کہ وہ نا میں نیچے پھل کا کام کرتا میرا بھائی میرا دشمن جو سب سے بڑا ہے وہ کہہ رہے اس نے پھل لگایا تو میں اوازے دے رہی تھی کہ اوپر آؤ اوپر آؤ بھابی کو یہ دیکھو کیا کیا بھابی نے یہ کیا کیا تو انہوں نے کہا میں اوپر گیا ہوں تو ڈپٹے کے ساتھ اس نے پھانسی لے لی ہوئی ہے تو بار کھڑکی اتنی سے کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی اتر سے ہم نے دیکھا کہتے ہیں تین چار مرتبہ انہوں نے موڑا مارا رہا ہے دروازہ نہیں کھولا پھر ٹوٹا مار کے دروازہ کھولا ہے تو اس کو جب ہم نے اوپر سے نیچے اتا رہا تھا اس کے سانس آ رہے تھے تو ہم اسپیٹر لے چلے پانی پلائیا اس کو پھر ہم اسپیٹر لے گئے ہیں تو اسپیٹر لے کر نے گئے تو اٹھر وہ میری پوپو ہیں بھڑی اس کے گھر لے کر گئے تو بجے کے لے کر گئے رات کو گھر لائے تو صبح سкоحت بجے کہ اس کی دیرت ہو گئی تھی تو اس نے کمرا باند انہوں نے کیا ہوگا تا موسیقی سیریوں میں تو گرے تو ایسے کٹ ہوتا اس کا ایسے کٹ نہیں تھا اس کا ایسے کٹ تھا ٹھیک ہے کوئی چیز ماری تھا اچھا یہ بتائیں جب آپ نے ارسل کیلئے تو جسم پہ نشان آتی ہیں بہت زیادہ نشان تھی اس کے جسم پہ تو یہ والے بازو اور یہ والی تین تینے نیل تھی اس کے بازو میں تو شدد ہوتا رہتا تھا اچھا ماں جو ہوتی ہے اس کی تو چلے تقلیف جو ہے وہ بیٹی چلی گئی اپنی پسند کی شادی کبھی رابطہ نہیں ہوا بھائی سے پتہ کبھی نہیں رابطہ کی طلاح پہنچی کتنا ارسا شادی رہی چار تیسرا چوتھا ماہ لگا ہوا تین ماہ شادی رہی چوتھا لگا تھا تین ماہ میں آپ کو کبھی طلاح نہیں ملی کہ مارتا ہے جو مارتا ہے سب رابطہ بند کیا ہوا تھا ہمیں تو یہ ہی تھا کہ وہ مامو ہے خوش رکھے گا گھر پہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ وہ اتنا اپنی بیٹی کو دیکھا اتنا ہی سی ہوئی ہے بیٹی سب سے بڑی تھی نہیں پانچ پہ نمبر پہ تھی پانچ پہ نمبر پہ تھی کیا کتنا پڑی تھی کیا حافظ قرآن دیو چھے جماعتے پڑی ہوئی تھی عالمہ فارسہ کا کوڑس کر رہی تھی تو انہوں نے پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا ایسا طوید اگر ڈالا اس نے وہ بھی چھوڑ دیا تو ان کی طرف ہو گئی پتہ نہیں جب انہوں نے نیچے لائے نہ تو انہوں نے کپڑے کفن وغیرہ ہاتھ چیز کو انہوں نے ہمارے جانے سے پہلے جب انہوں نے اندیزام کر دیا جب انہوں نے پہلا لائے نہوں کیا زیادی اور اگر آئیے تو اس نے دیکھا کہ جب کپڑا اب سے اوپر سے ہتارا گیا تو وہ ساتھ والا پتہ نہیں کون اللہ انہوں کو صحت اتا کر جنہوں نے ہمیں بتا دیا 15 پہ کار دیا انہوں نے 15 والے جو ہیں وہ سب سے پہلے ہماری بیٹی کو انہوں نے کپڑے ڈال okay انہوں کو لے گے وہاں پورا دھانے میں تو پھر وہ میری بھابی اور میری بھابی کی بیٹی جو انسی ہے وہ ان کو انہوں نے گاڑی میں ڈالا ہوا تھا تھے ہمارے پسے آنے سے پہلے وہ لے جا رہے تھے تو پھر ہم محلو والوں نے بتایا ہے کہ اس نے انہیں نے آپ کی بیٹی کو بہت ظالم کی طرح مارا ہے تو بہت شدد کیا اس پر نہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں اتنا مانا محلو داروں تھا کہ کوئی نہیں بتا تھا کہ ان کے گھر پر بیٹی وہ چھوٹی جو بچی ہے وہ رولہ نہ ڈالتی تو ہمیں نہیں بتا چلنا تھا تو وزیر آزم اور مریم نواز سے ہمیں انصاف چاہیے اور دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہم سے بھی بدرخان سے ہمارے ساتھ ہیں تو مریم نواز اور ہم سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے یہ تھے جی وہ ماں باپ جن کا دکھ یقیناً ایک پہاڑ جاچا ہے اور بچی چلی گئی اور جس شدت کے ساتھ جس بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا اور ملزم جو ہے ابھی مرکزی ملزم جو ہے وہ پولیس گرفتار نہیں کر سکی ہے لاب میریج تھی محبت کی شادی تھی ابھی صرف چار ماہ گزرے تھے اور اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ حاملہ تھی تین ماہ کی اس کے لیے بھی انہوں نے اس پہ تشدد کیا محلے داروں نے وان فائف پہ کال کی پولیس کو بلایا اور ملزمان کو گرفتار بھی کروایا تین لوگوں کو انہوں نے نامزد کیا ہے ابھی انمیسٹیگیشن پولیس کی جو ہے وہ جاری ہے اس میں پولیس کا موقع بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے دیگر گھرولے اور خاندان کے لوگ مزید اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مقتولہ ہما کی دونوں بڑی بہنیں ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ بہنوں کے ساتھ تو بہنیں شیر کرتی ہیں اپنے دکھ سکتے ہیں کبھی ان کو بتایا کہ شہر اور سسرار والے تشدد کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں آپ اپنا نام بتائیے گا سنا کیا نام ہے؟ سنا سنا یہ بتائیے گا کہ ہماں گئی اپنی مرضی سے اس نے شادی کی لاب میریج کی پھر کیا ہوا کہ پسند کی شادی اور چار ماہ میں اس کو مار دیا یہ ہمیں نہیں پتا پہلے وہ نکاح کرنے گئی تھی نکاح کر کے وہ گھر واپس آ گئی اس کے کچھ دن بعد وہ واپس چلے گی ہمیں نہیں پتا وہ گھر سے چلے گئی تو جب ہمیں شام میں پتا چلا کہ اس کا تو نکاح ہو گیا ہم لوگ پیچھے گئے ہم نے ان کو کالز کی کہ لڑکی آپ کے پاس ہے تو دے دو ان کو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے پاس تو لڑکی آئی ہی نہیں پہلے انہوں نے یہی بولا سارا دن ہمیں نہ بولتے رہے لڑکی ہمارے پاس نہیں آئی لڑکا کہتا رہا لڑکی ہمارے پاس نہیں آئی تو جیسے شام ہوئی تو وہ یعنی کہ نہ لڑکی ملی نہ لڑکا ملا تو انہوں یعنی کہ نہ میری سیسٹر ملی نہ میرا بھینوئی وہ بھی نہیں ملا تو اس کے بعد دو مامی تھی انہوں نے بولا کہ یہ تو ہم نے ان کو گھر سے نکال دی ہے تو اس کے بعد ہمارا یعنی کہ اگلے دن پاپا وغیرہ سب گئے یعنی کہ پولیس ٹیشن کے انہوں نے وہاں پہ جا کے ریپورٹ درچ کروائی تو پھر صبح میں ہمیں بتایا گیا کہ لڑکی کا نکاح ہو گیا لڑکی کہتی میں نہیں ملنا چاہتی آپ سے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے یعنی کہنا ایک دو بار ہم لوگ پیسے گئے انہوں نے ہماری ملاقات نہیں کروائی انہوں نے اپنے سارے نمبر وغیرہ ہر چیز بند کر دی انہوں نے ہم سے رابطہ ہی نہیں کرنے دیا انہوں نے کنٹیکٹ ہی نہیں کرنے دیا اس کے بعد اب چار ماہ بعد ایک دم سے کال آئی کہ ہما کرنٹ لگنے کے وجہ سے اس کی دیت تو گئی ہے تو ہم لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا تو پھر بار بار ان کی کال آنے پہ ہم نے یقین کیا وہ بار بار کال کر رہے تھے کہ اس کو کرنٹ لگیا اس کی دیت تو گیا ہم نے اس کو دفنانا تو آپ نے کب تک آنا ہے کب تک آنا ہے تو بس اتنی سے ہم سے ان کی بات ہوئی اس کے علاوہ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی اچھا سنا یہ بتاؤ کہ ہما شادی کرنا چاہی تھی اس سے کر بھی لی تو آپ کے پیرنٹس آپ کے گھر والے کیوں نہیں چاہتے تھے کہ شادی ہو جائے بہت قریبی مامو کا بیٹا تھا جی وہ اس لیے نہیں چاہ رہے تھے کہ لڑکا تو کچھ کرتا نہیں تھا اوارہ پھرتا تھا دوستوں کے ساتھ دو دو تین دن دن گھر سے باہر رہتا تھا اسی وجہ سے پاپا جو کہتے تھے کہ لڑکے جو لڑکا کام تو کرتا نہیں ہے تو وہ کیسے اس کے ساتھ خوش رہے گی ہم نے اس کو بہت سمجھایا ہما کو بہت سمجھایا کہ ہما وہ نہیں ٹھیک ہے نہ کرو شادی وہ تمہارے لیے نہیں بہتر ہے تو وہ کہتی تھی نہیں میں نے کرنا ادھر ہی کرنا ہے کرنا ادھر ہی کرنا جب پاپا نے اس سے زیادہ یعنی کہ پاپا نے جب پاپا گسے میں آئی یا پاپا نے کوئی بات کی تو پھر پاپا نے اس سے پوچھا کہ تمہاری شادی کرتے اب ادھر تو وہ مامو گر آتے تھے پوچھنے کے یعنی کہ ہمیں رشتہ دے دو ہم نے لڑکی کا رشتہ دے دو تو پاپا نہیں مانتے تھے جب پاپا مانے تو پاپا نے ہما سے پوچھا کہ تمہاری شادی کرتے ادھر پھر ہما نے بولا کہ میں نے اب ادھر شادی نہیں کرنی تو اس کے کچھ ہی دن بعد وہ جو انا گھر سے چلے گئی چھپ کر کے کسی کو نہیں پاتا تھا وہ گھر سے چلے گئی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو ایسے کیوں کیا ہوگا جب آپ کے والدین کہہ رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ شادی کر دیتے ہیں تو پھر انکار کر دیا کیا کوئی اور بات تھی کوئی اور مسئلہ ہمیں کچھ بتاتی نہیں تھی جب پوچھتے تھے تو وہ کچھ بھی نہیں بتاتی تھی کہتی تھی میں نے نہیں کرنی اب ادھر شادی پتہ نہیں اب دونوں کی رضا مندی سے یہ بات چل رہی تھی کہ ہمیں بتانا نہیں چاہ رہے تھے یہ لوگ کہ ہم نے شادی کرنی ہے چپ کر کے کرنی ہے کہ یا انہوں نے پہلے نکاہ کیا کبھی اس نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اس کو کیوں وہ اچھا لگتا تھا جو اس کے والدین کی نظر میں بڑا نکمہ اور نکھٹو تھا پتہ نہیں ہم کچھ بھی نہیں ہم پوچھتے تھے تو ہمیں بتاتی ہی نہیں تھی کچھ بھی نہیں بتاتی تھی وہ پوچھتے بھی تھے لیکن نہیں بتاتی تھی نہیں بتاتی تھی وہ اچھا تو پھر جب آپ کو اطلاع ملی کہ اس نے شادی کر لیا پھر گھر واپس آئی تو پھر اس نے کیا نہیں ہمیں تو یہ ہمیں تب بھی نے نکاح اس نے پہلے کر لیا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا گھر میں وہ بتا ہم نے اسے پوچھا بھی تھا جب وہ گھر سے گئی تھے ہم نے پوچھا تھا کہ کی طرح اور نکاح تو نہیں تم نے کیا تب کہتی تھا ہم نے نہیں نکاح کیا اس کے ہم نے یعنی کہ کچھ دن بعد جب گھر سے گئی تو اگلے دن یعنی کہ جب پولیس ٹیشن گئے پولیس ٹیشن میں ہی ہمیں پتا چلا کہ اس کا تو نکاح پہلے ہو گیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں تب پتا چلا تھا ٹھیک ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ تین چار ماہ جب وہ وہاں پہ رہی اپنے سسرال میں کسی سے رابطہ نہیں تھا کوئی فون کال آپ کو کسی بہن کو کسی رشتہ دار کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اس پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنا اس پہ تشدد نہیں ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا تھا ہم لوگ کنٹیکٹ کرتے تھے اس کے ساتھ پر وہ لوگ نہیں کرنے دیتے انہوں نے اپنے نمبر سب بند کر دیئے تھے ہمیں ہم لوگ جب یعنی کسی بھی نمبر پہ کال کرتے تھے وہ سب نمبر بند ہوتے تھے تو ہم سے کوئی کنٹیکٹ نہیں تھا نہ وہ کرنے دیتے تھے ٹھیک ہے اچھا یہ پتا چل سکا کہ وہ کیوں مارتا تھا آپ کی بہن کو محلے داروں نے کس وجہ سے چار مہاں میں تو کوئی ایسا وہ کام اس نے نہیں کیا ہوگا اتنی بڑی غلطی نہیں کی ہوگی کہ اس کو اتنا تشدد اس پہ کیا جاتا تھا نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تو محلے داروں نے بتایا ہے کہ یہ کیا نام ہے یہ پہلے گھر لڑکی کو اندر سے نکال نہیں رہے تھے ایک کمرے میں تین دن کہتے تین دن سے اس کے اوپر اتنا تشدد کر رہے تھے اتنا کر رہے تھے کہ یعنی کہ اس کو گھر سے نکل نہیں دیتے تھے ایک کمرے میں رکھتے تھے تو اسی کمرے سے نکالتے تھے پھر اس کو مارتے تھے پھر اسی کمرے میں اس کو بند کر دیتے تھے جس کمرے میں پہلے تو انہوں نے یہ بولا اس کو کرنٹ لگیا جب وہ ہم لوگ وہاں پہ پہ پہنچے تو محلے داروں نے بتایا اس کو کرنٹ نہیں لگا اس کو قتل کر دیا گیا یہ بتایا گیا تھا تو جس کمرے میں پھر انہوں نے بولا کہ اس نے تو خود یعنی کہ پھانسی لیے خود مر گئی ہے ہم لوگوں نے نہیں مارا تو جس کمرے کی وہ بات کرے اس کمرے میں تو وہ پنکھا بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اس کمرے میں صرف ایک بیٹ تھا اور بس کمرہ بند رکھتے تھے تو اس کمرے کی آپ کو اس کے جو جس پہ نشان تھے اس کو دیکھے کیا لگتا ہے کہ اس کو کیسے مارا ہوا ایسا لگتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا گیا کہاں پہ چھوٹے تھی کمر میں بھی اس کے تنی چھوٹ تھی اس کے بازو پہ اتنی چھوٹ تھی چہرے پہ اتنی نشان تھے کہ اس کو جیسے کہ بہت بے دردی سے مارا گیا سر پہ بہت زیادہ یعنی کہ دو دن ہو گئے تو اس کی دیت ہوئی کو تو دو دن میں یعنی کہ اس کے بلیڈنگ روک ہی نہیں رہی تھی اتنی انہوں نے بے دردی تو اس کو مارا ہے اچھا اور اس کو جو گلے میں نشان تھا پندہ ڈالنے کا وہ بھی نشان تھا جی وہ تو واضح بلکل ہمیں بھی یعنی کہ واضح نشان تھا اس کا ٹھیک ہے یہ آپ ان سے بات کروئے گا آپ اپنا نام بتائیے گا آپ کی بھی چھوٹی بہن تھی ہما کیا کہنا چاہتی ہے میرا نام نشین ہے میری چھوٹی بہن تھی اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے ہم کچھ بتا نہیں سکتے کیوں کہ ماری ایک چھوٹی بہن تھی اسے اتنا بے دردی سے انہوں نے مارا ہے اتنے تشدد کی ہے ہمیں دیکھا نہیں جا رہا تھا بلے بہن کو آپ مامو آپ کے کیسے آدمی تھے یا کیسے ہیں وہ ایسے لگتا آپ کو کہ آپ کی بہن کو اپنی بھانجی کو کوئی ایسے مارے گا پہلے نہیں لگتا تھا پہلے ہم نے یہ کہہ گے مارا سکا مامو ہے خوش رکھیں گے ہم ان سے بہت وہ کرتے تھے تو پتہ نہیں کیوں اتنے ظالم ہو گئے ان کی سمجھ نہیں آئے کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے مامو جو ہیں وہ شادی کے بعد آپ کو ملے نہیں شادی کے بعد تو ایک دین بھی نہیں آئے درنا ملے اس سے پہلے آتے تھے وہ گھر پہ اس سے پہلے آتے تھے پھر وہ اس سے پہلے آتے رہے ہیں ہمیں ملتے رہے ہیں بلکل صحیح رہے ہیں پتہ نہیں اس کے بعد ان کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ کی والدہ کے بڑے بھائی ہیں وہ ہاں جی اچھا کتنے ان کے بچے ہیں صرف یہ ایک ہی بیٹا ہے جو آپ کی بہن کے ساتھ ایک بیٹا ہے دو بیٹی ہیں بیٹا کیا کام کیا کرتا تھا کچھ بھی نہیں کرتا تھا سارا دن وارہ کر دی باہی لڑکوں کے ساتھ پیرتا رہتا تھا کوئی اس کے اوپر ایف ایاریں بھی ہیں کچھ ایسا جیل میں بھی رہا ہے وہ کچھ ایسا ہے نہیں کچھ بھی نہیں تھا صرف یہ ہے کہ وہ ہوارہ کیا کرتا تھا کوئی کام نہیں کرتا تھا تو کیسے گھر کا سسٹم چلتا تھا اس کے اس کا باب کرتا تھا سارا آجہ وہ کچھ نہیں کرتا تھا نہیں سارا دین باہر ہی دوستوں کے ساتھ پیرتا ہے اور مریم نواز کو چاہیے ہمارے ساتھ تعاول کرے ہمیں انصاب دلائے ہماری بہن طلع ہی ہے مریم نواز کو چاہیے ہمیں انصاب دلائے ہمیں آنگیں دیکھیں ہمیں انصاب دے آنگیں ہمیں ضرب نہیں چاہیے ہمیں انصاب چاہیے یہ تھا جی دونو مہنوں کا محقب اب گھر کے دیگر لوگ بھی ہیں اُن سے بھی بات کرتے ہیں مہنوں نے جس طرح سے بتایا والدین کا بھی یہی موقف تھا کہ شادی صرف اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے تھے یہ کہ جو مقتولہ کا شوہر تھا وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا کوئی اس کا کاروبار نہیں تھا کوئی اس کی نوکری نہیں تھی اور کیا چیزیں اس خاندان سے جڑی ہیں وہ بھی آپ کو دیکھیں ہما بارس اسرالیوں کی جانب سے تشدد کیا جاتا تھا یہ نہ تو مقتولہ کے لوائکین کو پتا تھا نہ اس کے بہن بھائیوں کو پتا تھا لیکن جب اس کا مبینہ طور پر قتل ہوتا ہے تو اطلاع جو ہے وہ محلے دار کرتے ہیں پولیس سے ہم نے موقف جاننے کی کوشش کی اس پارے میں اور انچارج انویسٹیکیشن باغوان پورا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تمام انزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کو ون فائی پہ کال کر کے اطلاع یہ دی گئی کہ جو سسرانیوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لڑکی کو کرنٹ لگا اور کرنٹ لگنے سے اس کی موت واقعہ ہی اس میں حقیقت نہیں ہے اور جب محلے داروں نے ان کو یہ بتایا کہ لگتا ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے پولیس نے انویسٹیکیشن کا آغاز کر دیا ہے اور اس بات کا ملزمان نے اطراف بھی کر لیا ہے کہ اس کو کرنٹ نہیں لگا تھا بلکہ اس نے خودکشی کی تھی اب خودکشی کرنے کی وجہ جو ہے وہ پولیس انویسٹیکیٹ کر دیا اور وہ لڑکی خودکشی کیوں کرے گی اس کے بارے میں بھی پولیس جو ہے وہ تفتیش کر دیا لیکن پولیس کا یہ موقع سامنے ضرور آیا کہ اس کے جسم پر کچھ نشانات تھے اس کے سر کے پیچھے جو ہے وہ بھی چوٹ کا نشان تھا اور گلے میں پھندے کا نشان بھی تھا اب فرانزک ریپورٹ جو ہے اس کا انتظار کیا جائے گا یقیناً ابھی ملزمان کی گرفتاری جو ہے پولیس نے التوا میں رکھی ہے ابھی گرفتاری جو ہے نہیں ڈالی گئی پولیس کی جانب سے محلے داروں نے کیا کچھ کہا ہم نے بھی کوشش کی کہ وہاں کے محلے دار اس علاقے کے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں پہ جا کے ان سے پوچھیں لیکن اب کوئی محلے دار اس حوالے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے خوف زدہ ہے یا کسی وجہ سے بھی لوگ کچھ بتانے سے کتراتے ہیں گھر والے جب گئے جب بھائی اور بہنوئی اس بچی کا وہاں پہ گئے تو محلے داروں نے ان کو کیا کہا یہ ان کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھائی آپ اپنا نام بتائیے گا اور بتائیے گا کہ محلے دار کیا کہتے تھے کیا دیکھا انہوں نے اور پولیس کو بھی وان فائف پہ محلے داروں نے اطلاع دی تھی جی اسلام علیکم میرا نام وسیم ہے جی اور مجھے جو ہے نا ہم جب وہاں پہ پہ پہنچے ہیں نا تو محلے دار اس سے پہلے پولیس پہنچ چکی تھی اور پولیس سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی کہ آپ صرف ٹھانے آجیں ٹھیک ہے وہاں پہ بات ہوگی پھر محلے کے جو لوگ تھے کافی زیادہ لوگ تھے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جو ہے یہ لڑکی سسرال والے جو ہیں میرے مامو جو ہیں وہ صرف دفنانی کی تیاری میں تھے انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جی لڑکی کے جو ماں باپ ہیں وہ سائی وال سے آنا انہوں نے وہ لیٹ ہو جائیں گے تو اس وجہ سے وہ دفنانی کی تیاری میں تھے ٹھیک ہے اور محلے داروں نے یہ بھی بتایا ہے کہ تین دن سے آوازیں آ رہی تھیں محلے داروں نے آپ کو بتایا کتنا قریب رہنے والے محلے دار ہیں کام نے سامنے ساتھ کچھ لوگ بائیڈ ہی کھڑے تھے انہیں نہیں جانتے ان کو لیکن انہوں نے کہا جی ہم محلے میں ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے دو تین دن سے تشدد کی آوازیں آتی تھیں ٹھیک ہے چکھو پکار ہوتی تھی انہوں نے کہا جی یہ نہیں پتا کہ وہ اپنی بیٹی کو مارتے تھے کہ یہ آپ کی بہن کو مارتے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کچھ نے بتایا کہ جی چھت پہ ہم رات کو اکسٹیل تھے تو تین تین بجے تک بچی اوپر کام کر رہی ہوتی تھی گھر کا کام کاج کر رہی تو پولیس کو بتا دنے کے بعد یہ محلے دار جو ہے اب تھوڑا سا خاموشی اخت ہم گئے ہیں سارے محلے سے بات کی ہیں ملداروں سے لیکن انہوں نے اب بات کرنے سے انکار کر دیا کیا بجائے آپ ڈرگے ہیں یا کیا ہو سکتا ڈرگے ہو یا ان کے کوئی ریلیٹیفز جو ادھر رہتے ہیں چاچے ماں میں انہوں نے کوئی بات کی ہو کہ جی آپ نے کوئی بیان وغیرہ نہیں دینا کچھ ڈرائیا وغیرہ ہو دھمکی دی ہو ٹھیک ہے اچھا جس لڑکے سے شادی کی ہمہ نے وہ کردار کا کیسا تھا کوئی جرائم پیشا تھا کوئی کریمنل تھا کوئی کریمنل ریکارڈ اس کا تھا آپ کے بھی وہ مامو کا بیٹا یہ تھا کہ وہ کام کچھ کچھ نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے اور اس کی جو صحبت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی بدماش لوگوں کے ساتھ ٹک ٹوک پہ ویڈیو شیڈیو بنانا گن کے ساتھ ویڈیو بنانا ٹھیک ہے جی اثرہ تھا اس کے پاس اس کے پاس یہ نہیں پتا تھا یا نہیں لیکن ویڈیو میں اکثر اس نے دکھایا بھی یہ ہے تصویروں میں بھی دکھایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے دوست وغیرہ بھی اسی طرح کے تھے سارے اچھا اسی طرح کے تھے تو لڑکی کو جو ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب قتل کیا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تین چار مہینے میں کسی لڑکی کے ساتھ اور پوپو کی بیٹی ہو اس کی لیکنہ وہ مامو ذات تھا تو کیا ہوا ایسے کیا ہوا ہوگا کوئی خبر کوئی بات اس جنہ کی کوئی خبر ہمیں نہیں ملی آپ ایک فیملی ہیں یہ آپ کی جو ہے وہ آپ کے مامو کا بیٹا تھا تو رشتہ داروں کے ذریعے کسی ذریعے تو بات آ جاتی ہے اصل میں انہوں نے اپنے اب ہمیں تو پتہ تھا کہ انہوں نے نکاح کر لیا اور یہ بھی ہم نے کوشش کی ہے ملنے کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ رہتی ہے کہاں پہ نہیں ایک دو جگہ دیکھیں ہیں جہاں پہ پہ پہلے وہ رہتے تھے وہاں پہ ہمیں نہیں نظر آئی اس کے بعد پھر ہم نے کچھ دن رابطہ نہیں کیا اس کے جو اصد کے جو چاچے ہیں مامے ہیں ان کو پتہ تھا اچھا ان کو پتہ اس کی جو ہے پھپوں تھی اس کو پتہ تھا صرف کہ نکاح کر کے ہیں باقی کسی کو انہوں نے نہیں بتایا باقی کسی کو نہیں بتا تھا کہ نکاح ہوا وہ ہے کہاں پہ شادی اصد کی ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے ٹھیک ہے پولیس کتنی مددگار ثابت ہو رہی ہے کچھ لگ رہا آپ کو بے فیلال تو ابھی کچھ بھی نہیں لگ رہا پولیس ہمارے حق میں نہیں ہے ابھی تک تو نظر نہیں آرہا یہ ہی لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں بول رہی ہے صحیح بیانات وہ پاس ہی بیٹھے ہیں ہمارے سامنے ان کو ناشتہ کروایا جا رہا ہے وہ تو گرفتاری ابھی انہوں نے نہیں ڈالی اس کو ہلتوا میں رکھا ہوا ہے اس وجہ سے تو ظاہرہ ان کو حوالات میں بھی شاید باننا کیا ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس ان کی مدد کیوں کر رہی ہے یہ آپ نہیں بتا کیوں کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے پیچھے جو ہیں وہ ایک دو دفعہ بتایا انہوں نے یہ بولا ہے وہ جو ساتھ ان کی مدد کر رہی ہیں اس نے یہ کہا ہے کہ آپ بھی زور لگا لو جتنا لگتا ہے اچھا کون کہتا ہے وہ ان کی کوئی کزن ہے وہ کس کی میری مامی کی اچھا تو کوئی پیچھے آپ کو لگتا ہے کوئی اسپورٹ دے رہا ہے ان کو اسپورٹ دے رہا ہے کون ہو سکتا ہے یا کون ہے یہ نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہے یا آپ بتانا نہیں چاہتے نہیں پتا نہیں ہے پتا نہیں ہے چلیں یہ مائک ان کو دیجئے گا آپ بتائیں جی بہن نے جب نکاح کر لیا اپنی مرضی سے تو اس نے بیان دیا تھا پولیس میں کہ اس کو خطر ہے کہ اس کا بھائی اور باپ اس کو مار دے گا جی جب اس نے نکاح کیا نا اس نے ہمارے خلاف دیٹک کی تھی جی جب ہم نے اٹھانے کی اس کو اپنی کرانے انہوں نے بتایا کہ لڑکی نے نکاح کر لیا اس نے آپ کے خلاف دیٹک آ دی میرا نام دیا میری بائی کا نام دیا میرے باولا صاحب کا نام میری مار کا نام دیا دو نام علوم تھے انہوں نے دیٹک آ دی پھر اس لئے ہم اس کے پیچھے نہیں گئے ٹھیک ہے جی اچھا اب آپ جب گئے ہیں جب آپ کو اطلاع ملی کہ کرنٹ لگا اور آپ کی بہن جو ہے وہ مر چکی ہے تو پھر جس طرح محلے داروں نے بھائی نے بتایا بات کی آپ کو بھی ایسے ہی پتا چلا ورنہ آپ نے یقین کر لیا تھا کہ کرنٹ لگنے سے اس کی دیتھ ہو گیا جب انہوں نے کولکے بتایا نا پھر میں نے ان کو بیکول کی تھی وہ میرے بھی مامو لگ گئے ہیں ہم نے ان کو بیکول کی تھی میں نے پوچھا مامو کیا مسئلہ ہے انہوں نے بتایا کہ ہمہ کو کرنٹ لگنے سے اس کی موت ہو گیا پھر ہم سارے کٹھے ہو کے پیچھے گئے ہیں اس کے گھر میں گئے ہیں لیکن وہاں پہ ملی داروں نے پہلے بان فائی بے کول کر کے پولیس بلا لی ہوئی تھی اس کو دفنانے کا ہاتھ چیز کا بندباس کالیا سب کو یہ بتا رہے تھے کہ لڑکے کے لڑکی کے گھروروں نے سائی بال سے آنا ہے اتنی دور سے آنا ہے کہ ہمارے پار ٹائم نہیں اس کو دباس دفنانا ہے وہ تو بلا ہو کسی نے بان فائی بے کھول کر کے پولیس کو بلا لیا مارے جانے سے پہلے وہ دو جی گرفتار ہو چکے تھے اس کیس کے حوالے سے ماہر قانون کیا کہتے ہیں ماہر قانون کے مطابق اس میں کیا کسی ملزم کو کس طرح کی صدا ہو سکتی ہے اور پولیس کو کن پہلوں پر تفتیش کرنے کی ضرورت ہے یہ ماہر قانون کی زبانی سنتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو بڑھتے ہوئے کرائم ہیں ان میں خواتین کے اگینس جتنا کرائم ہے روز بروز اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اب یہ جو موجودہ کیس ہمارے پاس ہے ہما کا ہما لڑکی جس کا کہ چودہ اکتوبر کو کہا جاتا ہے کہ شام کو چھے بج کے پنتالیس منٹ پر اس کو گلے میں پھندہ ڈال کے اس کے سسرالیوں نے قتل کر دیا یہ بیان اس کے ماں باپ کا ہے جو کہ انہوں نے ایف آئی آر میں درج کروایا ہے اب پولیس اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن اگر ہم اس کیس کے بیگراؤنڈ میں جاتے ہیں اور اس کی ہسٹری چیک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہما کا نکاح اس کے مامو ذات کے ساتھ چار مہینے پہلے ہوتا ہے اور وہ اپنی پسند سے ان سے شادی کرتی ہیں اور بقاعدہ عدالت میں یہ بیان دیتی ہے کہ مجھے میرے گھر والوں سے خطرہ ہے جس کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی اس سے رابطہ نہیں رکھتے اس کو کال نہیں کرتے یا وہ خود ان کو کال نہیں کرتی اور اس کے گھر والوں کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کس حال میں ہے اب دوسرا بیان جو ہے وہ اس کے سسرال والوں کا ہے اس کے سسرال والوں نے چودہ اکتوبر دوہزار چوبیس کو شام کو چھ بج کے پنتالیس منٹ پہ شور ڈالا کہ اس کو ہما کی موت واقع ہو گئی ہے کرنٹ لگنے سے اور جب محلے والوں نے سنا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس سے پوچھا ان کے سسرال والوں سے پوچھا تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کے ماباپ نہیں آئیں گے کیونکہ وہ ساہی وال میں رہتے ہیں وہ دور ہیں تو انہوں نے فوراں سے جلدی میں اس لڑکی کو دفنا دیا ہما کو دفنا دیا لیکن جب اس کے گھر والوں کو پتا چلا تو انہوں نے پھر اس کی ایف آئی آر کروائی اور پولیس آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس پھر اس کی لاش کو اپنی حراست میں لے لیتی ہے اور اس کو پوست مارٹم کے لیے بھیجتی ہے اب اس کیس میں ہمارے پاس تین سے چار وجوہات سامنے آ رہی ہیں اس کی موت کی نمبر ایک جو پہلی وجہ ہے اس کے سبسرال والوں کا بیان ہے جو کہتے ہیں کہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہما کی ڈیتھ ہو گئی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جب اس کے شوہر اسد کو پولیس گرفتار کرتی ہے تو اسد پولیس کے سامنے یہ بیان دیتا ہے کہ ہما نے خودکشی کی ہے یہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے ڈیتھ نہیں ہوگی اس نے خود کو پنکھے کے ساتھ پھندے کے ساتھ لٹکا لیا اور اس کی موت واقع ہوگی اب یہ اس کے شوہر کا بیان ہے جو اس نے پولیس کے سامنے دیا ہے اور پولیس اب اس کیس کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ محلے داروں نے جو باتیں اس کے والدین کو بتائی ہیں یا جو ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چل رہی ہیں جیسے کہ وہ محلے داروں سے ملتی تھی اور ان کو بتاتی تھی کہ اس کے گھر والے اس پر سسرال والے اس پر بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتے پیٹتے ہیں اس کو اس کے گھر والوں سے رابطہ نہیں کرنے دیتے اور وہ بلکل قیدیوں جیسی زندگی گزار رہی تھی جیس سے وہ سارا کام بھی کرواتے تھے لیکن کیا وجہ تھی کہ ہما اتنا ظلم برداشت کرتی رہی ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ یہ شادی اس نے اپنی پسند سے کی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پسند کی شادی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کسی کو مار دیا جائے اور اگر ہم اپنے مذہب کی طرف دیکھتے ہیں تو مذہب ہمیں مکمل آزادی دیتا ہے پھر اگر لڑکیاں کر لیتی ہیں خود کوئی قدم اٹھاتی ہیں عدالت کے تھرو خود شادی کر لیتی ہیں تو پھر سسرال والے یا وہ لڑکا اس کو کہتا ہے کہ تم عدالت میں بیان دو میرے حق میں اور اپنے گھر والوں کے بیان دو ہم روز عدالتوں میں یہ سلسلہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں آکے عدالتوں میں بیان دے رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے ہمیں شوہر کے ساتھ جانے دیا جائے اب اس کیس میں جو معاشرتی برائیاں سامنے آتی ہیں اس میں نمبر ایک تو یہ ہے کہ پہلا قصور تو اس کے اپنے والدین کا بھی ہے کہ جن کو وہ مامو ذات تھا اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی تو ان کو اجازت دینی چاہیے تھی تاکہ وہ بچی کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے اور ان کو علم ہوتا کہ ان کی بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوسرا جو ابھی جو ہم جس کیس کو ڈسکس کر رہے ہیں اسد جو کہ اس لڑکی کا شوہر تھا اور جعفر جو کہ اس لڑکی کا سگا مامو تھا انہوں نے اس لڑکی پہ اس قدر تشدد کیا کہ وہ جان کی بازی ہار گئی اب جب اس کی لاش کو دیکھا گیا تو پتا چلا کہ اس کے سر پہ بہت زیادہ تشدد کے نشانات تھے اس کے پورے جسم پہ تشدد کے نشانات ہیں اس کے سر پہ شدید قسم کی چوٹیں لگی نہیں ہیں اس میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ موت کی وجہ وہ پھندہ نہ ہو جس کا نشان اس کے گلے پہ ہے لیکن یہ سب چیزیں اسٹیبلش ہوں گی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد ہو سکتا ہے اس کی موت زیادہ بلیڈنگ ہو جانے کی وجہ سے ہو گئی ہو انہوں نے اس پہ اتنا تشدد کیا کہ وہ زندہ نہ رہ سکی اور وہ مر گئی اور پھر بعد میں انہوں نے اس کو پھندے کے ساتھ باندھ کے اس کو لٹکا دیا اور اس کو خودکشی کا رنگ دے دیا اب یہ بھی معاشرے کا ایک بہت برا پہلو ہے کہ جب کوئی چیز ہماری ملکیت میں آ جاتی ہے جیسے کہ بیوی ہے بہن ہے تو ہمارے ملک میں عورت کو ایک پروپرٹی سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ ہماری پروپرٹی ہے اس کو انسان کا درجہ نہیں دیا جاتا اس کو ایک پروپرٹی سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ میرے پاس ہے اب میں اس کو جس طرح چاہوں استعمال کروں اس کے تمام حقوق کو پامال کیا جاتا ہے سسرال میں خاص طور پر وہ لڑکیاں جو کہ بھاگ کے شادی کرتی ہیں لاو میریج کرتی ہیں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا وہ اس وجہ سے کہ ان کو بات بات پر تانہ دیا جاتا ہے کہ تم نے تو اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور ویسے بھی اس معاشرے میں اس عورت کی عزت ویسے ہی کم کر دی جاتی ہے کہ جس نے ماں باپ کی عزت نہیں رکھی وہ سسرال والوں کی کیا رکھے گی پھر جو لڑکیاں اس طرح سے جاتی ہیں اوبیسلی ان کے گھر والے پیچھے سے سپورٹ نہیں ہوتی تو ان کو وہ جہیز وگرہ بھی نہیں لے کے جاتی ہیں تو ان کو اس بات پر بھی تانے دیے جاتے ہیں کہ تم کون سا جہیز ساتھ لے کے آئی ہو یا تمہارے پاس کون سی پروپرٹی ہے وہ عورت جو اپنی ساری زندگی اپنے ماں باپ اپنی پڑھائی اپنی تعلیم اپنی عزت سب کچھ چھوڑ کے ایک دوسرے آدمی کے ساتھ چلی جاتی ہے وہ اس کو ہمیشہ یہی تانہ دیتا ہے کہ تم نے تو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں رکھی اس لیے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھا جاتا ہے ہماری سوسائیٹی میں کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے جس نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا وہ شوہر کو بھی دھوکہ دیا دے سکتی ہے اب اس میں سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ ہمارے معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے چاہے وہ ماں باپ ہیں چاہے سسرالی رشتہ دار ہیں اور سسرال والوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج اگر جس طرح کا سلوک وہ دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو وہی سلوک ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کیا جائے گا کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دار علماء ہے کہ اس میں جو آج آپ ہوئیں گے کل کو وہی کاتیں گے اگر آپ کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں اس میں نامزد ملزمان میں ایک لڑکی کا نام بھی شامل ہے ایک ماں کا نام بھی شامل ہے جو کہ اس کی ساس ہے لڑکی کی ہما کی ساس ہے جب سگا مامو ذات اس لڑکی کا سگا مامو ممانی اور ان کی بیٹی یا وہ کوئی بھی دیورانی جتھانی تھی وہ اس میں انوالو ہیں تو ان کو خود بھی میٹلی ریڈی رہنا چاہیے یہ سب کچھ کل کو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہما کی غلطی اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس کی سزا سزائے موت ہوتی اب اس کی موت کی وجہ کیا ہے اور قانون اس کو کس طرح سے اس کی مدد کر سکتا ہے قانون جو ہے وہ ایویڈنس کے گھر گھومتا ہے اور کسی بھی جو جسمانی آپ کے جرائم ہے جس میں قتل ہے جس میں آپ کے زخم ہے اس کی سزا تو موجود ہے لیکن اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کا میڈیکو لیگل ریپورٹ ہونے اس کی بہت ضروری ہے اور اس کیس میں 302 میں پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے وہ کنفرم کرے گی کہ اس کی وجہ موت کیا تھی آج کے جرم انجام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ اس سے پہلے بھی پسند کی شادی کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن آج کی کہانی کیا کہتی ہے یہ بھی آپ نے سنا گھر والوں کا موقف کیا ہے اور اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے یہ سب کچھ ہم نے آپ کو آج کے پروگرام میں دکھایا یہ تھا آج کا جرم انجام نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد موسیقی موسیقی